ایک اس کی صفت ہے غالب اور ایک اس کی صفت ہے غہیم علامہ کہتے ہیں کہ اس کا ماں قبل سے تعلق ہے قرآن اس نے اتارا ہے جو غالب ہے اس لئے کسی مائی کے لال میں جردت نہیں ہے کہ اس کی زیر زبر بھی بدل سکے اس لئے کہ اتارنے والا غالب ہے تو جب تک قرآن بولتا رہے گا محبوب یہ گواہی موجود رہے گی سارا زمانہ انکار بھی کرتا رہے قرآن کی بولی تیری گواہی پیش کرتی رہے گی اور دوسرے صفت لگائی رحیم قرآن اس نے نازل کیا ہے جو رحیم ہے علامہ فرماتے ہیں اس کی مناسبت کیا ہے کہا کہ اس کے رحیم ہونے کی یہ تھوڑی دلیل ہے کہ رب ہو کے بندوں سے بات کر رہے ہیں اس نے قرآن اتارا ہے اور رب ہو کے بندوں سے ہم کلام ہو رہا ہے اپنے محبوب کی وساطت سے تو یہ اس کے رحیم ہونے کی دلیل ہے تو یہ اس نے نازل کیا جو غالب بھی ہے جو رحیم بھی ہے لِتُنزِرَ قَوْمَ مَا أُنزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ تم اس قوم کو سناو جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تھے تو وہ بے خبر ہیں وہ غفلت میں ہیں حضرت امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں یا ماں نافیہ ہے یا پھر یہ ماں مصدریہ ہے جن لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے عمومی طور پر مفسرین ادھر ہی گئے ہیں کہ یہ ماں نافیہ ہے تو مفہوم ہوا کہ محبوب آپ اس قوم کو ڈرائیں مدت ہوئی ان کے اباؤ جداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا تو وہ غفلت میں پڑ گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے اور حضور کے پیدا ہونے کے درمیان پانچ سو اکتر سال کا فاصلہ ہے پھر چالیس سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا تو چھ سو گیارہ سال ہو گئے تھے کہ قوموں نے وہی کا اجالہ نہیں دیکھا تھا اور اتنی دیر اندھیرے میں رہنے کے بعد اب روشنی ان کو عجیب لگتی تھی طویل مدت اندھیرے میں بیٹھے رہے تو اچانک بجلی آ جائے تو پھر ایک دفع آنکھوں پر بوجھ ہوتا ہے تو جو اتنا عرصہ کفر کے ظلمت قدرے میں رہے اور اندھیروں سے نبھا کرنا ان کا مزاج بن گیا اور وہ ان کی فطرت بن گئی جب وہی کا اجالہ چمکا تو وہ انکار تو کریں گے چونکہ وہ ان کی طبعہ کے اندر رچ بس گیا ہے اندھیرہ تو اب جس طرح چمگادر اندھیرے میں رہتی ہے تو سورج چڑھے تو وہ چھپ جاتی ہے سورج کو دیکھ نہیں پاتی آنکھیں بند کر لیتی ہے تو اسی طرح جو لوگ اتنا طویل عرصہ اندھیرے میں رہے تھے اب حضور کی نبوت کا سورج چمکا تو انہوں نے انکار تو کرنی تھا انہوں نے تو چھپنا ہی تھا مخالفت تو کرنی تھی اس لئے کہ اندھیرے کے خوگر بن گئے ہوئے تھے فَهُمْ غَافِلُونَ تو وہ غافل ہو چکے تھے ان کی فطرت میں ان کی طبعہ میں اور ان کے دل میں راسخ ہو چکے تھے اندھیرے اب ان کو اچمبہ لگتا تھا روشنی روشنی عجیب لگتی تھی ان کو ایک تو ہے اگر یہ ماں نافیہ مانے اور اگر اس ماں کو مستریہ مانے تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ محبوب آپ ان کو اسی طریقے اور اسی انداز سے ڈر سنائیں جس انداز سے ان کے عباوجداد کو ڈر سنایا گیا تھا آپ کوئی نیا طریقہ نہیں لے کے آئے جو پیغمبروں کا طریقہ پہلے تھا تنظیر کا تبشیر کا آپ اسی طریقے پہ آئے ہیں اور جس طرح وہ لوگوں کو اور قوموں کو ڈر سناتے رہے ہیں آپ بھی اسی طریقے پہ ان کو تنظیر کریں ان کو ڈر سنائیں ان کو تبشیر کریں ان کو پیغام حق دیں یعنی آپ کا وہی طریقہ ہوگا جو آپ سے قبل پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے اور جس طرح ان کے عباوجداد کو ڈرائے گیا پیغمبروں نے ان کے بڑوں کو ڈرائے ان کو بھی آپ اسی طریقے سے ڈرانے کے لئے آئے ہیں اور دوسرا مفہوم جو معنافیہ کے ساتھ ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرانے آئے ہیں ان کو ڈر سنانے آئے ہیں ان کو تنظیر کرنے آئے ہیں مدتے ہو گئیں کہ ان کے عباوجداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا اب غفلتوں کے خوگر ہو گئے ہیں اب آدھی ہو گئے ہیں دھیروں میں رہنے کے تو تیری بات ان کو عجیب لگے گی تو مخالفت بھی کریں گے تانے بھی دیں گے پتھر بھی اٹھائیں گے اور گڑے بھی کھو دیں گے کانٹے بھی بچھائیں گے طرف کا بازار بھی سجے گا مکہ کی گلیوں میں دکھ بھی آئیں گے اہد اور بدر کی جنگیں بھی ہوں گی اس سخت حالات سے بحبوب آپ کو گزرنا ہوگا اس لئے کہ آپ کا پالہ اس قوم سے پڑھنے لگا ہے جن کے عباوجداد نے بھی مدتے ہوئی روشنی نہیں دیکھی تھی تو ان کے پاس جب آپ روشنی کا پیغام لے کے جائیں گے تو ان کو یہ بات عجیب لگے گی اس لئے آپ ان کو تنظیر کرنے جا رہے ہیں بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے ابو جہل ابو لہب اتبہ اتبہ اور کئی لوگ ہیں یہ اتنے راسخ ہو چکے ہیں کفر میں اور ان کے اندر اتنا زنگ چڑ گیا ہوا ہے کہ محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے آپ گھبرائیں نہیں اپنے عمل تبلیغ کو جاری رکھیں کٹھن حالات میں آپ روشنی کے دیئے روشن کرتے چلے جائیں دھیرہ چھٹتا چلا جائے گا لیکن اکثر لوگ نہیں مانیں گے مخالفت کریں گے کھڑے ہو جائیں گے مقابلہ کریں گے بہت کچھ ہوگا محبوب یہ بات تیش شدہ ہے کہ آپ کی مخالفت ہوگی اور زیادہ لوگ نہیں مانیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي آنَاكْهِمْ أَغْلَالَ ہم ان کے گردن میں ان کے گلوں میں توق چڑھا دیئے ہوئے حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان دونوں ہاتھوں کو یوں جوڑ کر کے اپنی گردن کے نیچے رکھا تو جب گردن کے نیچے رکھا تو سر اوپر اٹھ گیا تو فرما جس طرح گردن کے نیچے ہاتھ رکھنے سے گردن تن جاتی ہے اور سر اوپر اٹھ جاتا ہے اللہ نے کافروں کے گلے میں یوں توق چڑھا دیئے ہیں کہ ان کی گردنیں اوپر کو اٹھی ہیں اور وہ چڑھتے ہوئے سورج نبوت کا دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں اچھا آگے لفظ بھی فرمایا فَهِيَا إِلَّا الْأَزْقَانِ اور وہ تھوڑیوں تک چڑھے ہوئے ہیں فَهُمْ مُقْمَهُون مُقْمَهُون عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کو کھینچ لیا جائے آنکھیں تاڑے لگ جائیں اور گردن اوپر کو اٹھی ہو نیچے سبز چارہ بھی ہو تو اسے دکھائی نہ دے اس کو کہتے ہیں اِبَلُن مُقْمَهُون ایسا اونٹ کہ جس کی گردن اٹھی ہوئی ہے اللہ کہتا ہے فَهُمْ مُقْمَهُون یہ بھی مُقْمَهُون ہے ان کی گردنیں بھی اوپر کو اٹھ گئی ہیں اس لئے محبوبی نے کچھ سجائی نہیں دے رہا مزید یہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَعْدِيهِمْ صَدَّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدَّا ہم ان کے آگے بھی دیوار کر دیئے ان کے پیچھے بھی دیوار کر دیئے دو دیواریں چند دیں آگے پیچھے فَأَغْشَئِنَاهُم اور پھر ان کے موں کے اوپر خول چڑھا دیئے فَهُمْ لَا يُبْسِرُون تو وہ نہیں دیکھ سکتے مجھے بتاؤ کہ آگے بھی دیوار ہو پیچھے بھی دیوار ہو موں کے اوپر کپڑا خول چڑھا ہوا ہو اور نظر تاڑے لگی ہوئی ہو گردن اٹھی ہوئی ہو گلے میں توک ہو تو چڑھتا ہوا سورج دکھائی دے گا چمکتا ہوا چاند نظر آئے گا ٹم ٹماتے ہوئے ستارے سجھائی دیں گے کہا محبوب ان کی حالت بھی یہ ہے تیری نبوت کا سورج تو چمک رہا ہے انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے اس لیے کہ یہ اس اندھیرے میں پھس گئے ہوئے ہیں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ قافر ابو جہل نظر بن حارس اور باقی پتھر لے کے حضور کو مارنے کے لیے حضور کو عذیت دینے کے لیے گئے تھے لیکن پھر اس طرح ان کی گردن جوٹکی اور ہاتھ ان کے ٹھہر گئے اور کسی نے دیکھا کہ ایک بیل ہے جو اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو ان کی حالت کو بیان کیا گیا ہے اللہ فرماتا ہے اب وہ دیکھ نہیں سکتے اب برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے اس لئے کہ اندھیرے جمگے ہوئے ہیں اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ جب اللہ نے ان کو ایسا کر دیا ہوا ہے تو اب اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ان کا کیا قصور کیونکہ اتنا طویل عرصہ نبی نہیں آئے پیغمبر نہیں آئے اندھیروں میں یہ خوگر ہو گئے تو کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ پیغمبر جب آئے تو انہوں نے تقذیب کر کے پیغمبر کی توہین کر کے نبی رحمت کی تدہیر کر کے حضور کا انکار کر کے عذیتیں دے کے اپنے لئے ایسا محول پیدا کر دیا کہ اللہ نے پھر ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا دیئے اب یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے تو یہ نہیں تھا کہ ان کو روشنی دین ہی گئی تھی ان کو اجالہ فطرتن بھی دیا گیا تھا انہوں نے اسے بھی مس کر لیا اور ان کو روشنی پیغمبر رحمت کے ذریعے سے بھی آئی تھی انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا اب اس حالت میں پہنچ گئے پیغمبر کی توہین کی وجہ سے کہ رب کی غیرت بھی جوش میں آئی رب نے دیواریں چن دی اب کچھ دکھائی دے دی رہا یار اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آئے اور یہ پھر بھی نہ مانیں سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آئے یہ پھر بھی نہ مانیں ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آئے اور کہے آپ اللہ کے رسول ہیں بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے تو حضور بول کے کہیں میں بتاؤں یا جو مٹھی میں وہی بتا دے تو اب بھی وہ نہ مانیں اور کہے حاضر من سہرے ابن ابی کبشا یہ ابو کبشا کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے تو یہ ان کے آگے پیچھے دیواریں نہیں ہیں تو اور کیا ہے ورنہ اتنے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود بھی ان کو نظر نہیں آ رہا یا رشتے دار بھی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا پاس بیٹھتے بھی ہیں نظر نہیں آ رہا اور بلال حبشے سے دیکھ رہا ہے سلمان کو فارس سے دکھائی دے رہا ہے اور سحیب کو روم سے نظر آ رہا ہے کول ہندیاں بھی کہیں اپنا نہ جانے ہیں دل والے آن کیا دلدار آ گئے تو یہ اپنی اپنی قسمت کی کہانی ہے تو کہا محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے اچھا سوال پیدا ہوتا ہے جب لوگ تو ایمان لائیں گے نہیں لوگ تو مانیں گے نہیں انکار پہ انکار کرتے جائیں گے آگے پیچھے اوپر نیچے پردے ہی پردے ہیں تو پھر تبلیغ کیوں کی جائے تبلیغ عمل جاری کیوں رکھا جائے جب زمین ہی بنجر ہے تو پھر بیج کیوں ڈالا جائے جب زمین ہی جو ہے وہ شور اور کلر ہے تو پھر می برسنے سے ہوگا کیا تو پھر تبلیغ کامل رک جانا چاہیے کہا محبوب نہیں تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے تیرے کرم کا می جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوتا رہنا چاہیے یہ نہیں مانیں گے ایسے بھی ہیں محبوب آپ اس کو ڈر سناو جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلے ایک وہ ہیں جو سنتے نہیں اور ایک ہے جو جھولیاں پھیلا کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ایک وہ ہے کہ آپ سناتے ہیں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اگر سنائیں تو پھر بھی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں اور ایک وہ بھی ہیں کہ تُو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے اور محبت والا آنکھوں میں ظاہری روشنی بھی نہیں رکھتا عبداللہ ابن مکتوم حضور کی خوشبو سونگ سونگ کے پتھوں پہ اوپر چڑھتا ہوا پہاڑ پہ پہنچ جاتا ہے اور آپ کی چوکھٹ پہ جھولی پھیلا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علم نی ما اللہ ماک اللہ اللہ نے جواب کو دیا میری جھولی میں بھی ڈال دیجئے ایک سننی رہے اور ایک پیچھے پیچھے آ رہا ہے محبوب ایک سننی رہے اور ایک جھولی پھیلا کے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو کہا محبوب وہ بھی ہیں جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں وَخَشْ يَا رَحْمَنَ بِالْغَيْبِ اور رحمان کو بِن دیکھے رحمان سے ڈرنے والے یہ لوگ ہیں جو تیری نصیحت کو قبول کریں گے تیری بات کو قبول کریں گے اللہ نے مختلف تباہ بنائی ہے سویر سے لے کر شام تک ہماری نوکری بھی قرآن کی ہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ توجہ نہیں کر رہے ہوتے چونکہ انہیں قرآن کی لذت نصیب نہیں ہوتی